کبھی کہتے ہیں کہ ستر سال سے ہاتھی سو رہا ہے کبھی شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں تو کبھی میرے پریوار کے شہید سدسیوں کا آپ مان کرتے ہیں لیکن آپ کی ضرورتوں کی بات نہیں کرتے یہ کبھی نہیں کہتے کہ جنتا کی کیا سمجھائیں ہیں جنتا کے کیا مددے ہیں جنہیں حل کرنا چاہیے افسوس یہ چناؤ کسی ایک پریوار کے بارے میں نہیں ہے یہ چناؤ ان کروڑوں پریواروں کے بارے میں ہے جن کی امیدیں جن کی آشائیں اس سرکار نے اس پردھان منتری نے پوری طریقے سے توڑ ڈالی ہیں یہ چناؤ بھاج اپا کی کیمر سرکار کی اپلبدیوں کے بارے میں ہے اور اپنی اصفلتہ چھپانے کے لیے یہ دیش کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس دیش نے کبھی اہنکار اور گھمنٹ کو معاف نہیں کیا ہے اتحاس اس کا غوا ہے مہ بھارت اس کا غوا ہے ایسا اہنکار دوریو دھن میں بھی تھا انہیں جب سچائی دکھانے کے لیے بھگوان کرشن انہیں سمجھانے کے لیے گئے تو کرشن جی کو بھی انہوں نے بندھک کرنے کی کوشش کی اسی اہنکار پر راشتر کبھی رامدھاری سنگھ دنکر کی کچھ پنگتیاں ہیں سنیے جب ناش منوج پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے ہری نے بھیشن ہنکار کیا اپنا سوروپ وستار کیا ڈگمک ڈگمک ڈگج ڈولے بھگوان کپت ہو کر بولے زنزیر بڑھا کر سادھ مجھے ہاں ہاں دوریو دھن باندھ مجھے ہماری دیش کی جنتہ ہماری دیش کی جنتہ میں بہت ویویک ہے یہ ویویک کوئی نیا ویویک نہیں ہے یہ ویویک آج کا ویویک نہیں ہے یہ صدیوں پرانا ویویک ہے جو مہا بھارت میں بھی لکھا ہے اس جنتہ کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے اس دیش کی جنتہ ہر نیتہ کو جواب دے بناتی ہے اور آپ کو بھی جواب دے بنائے گی کانگریس یہ چناؤ مدوں پر لڑ رہی ہے یہ چناؤ جنتہ کی ضرورتوں پر لڑ رہی ہے یہ چناؤ اس سچائی پر لڑ رہی ہے کہ جنتہ کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے بھاجب پاکی سرکار نے پانچ سالوں سے کچھ نہیں کیا ان کے بڑے بڑے نیتہ ویدیش میں گھومتے ہیں امریکہ جاتے ہیں جاپانج جاتے ہیں پاکستان میں بریانی کھاتے ہیں جاپانج میں ڈھول بجاتے ہیں چینج میں پردھان منتری اور راسترپتی کے ساتھ گلے لگتے ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے نیتہ کبھی اس دیش کی جنتہ کے بیچ نہیں جاتے ایک ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں یہ گئے ہیں جس میں جا کر انہوں نے اب ہمارے دیش ہندوستان کے کسانوں ہندوستان کے نوجوانوں ہندوستان کی محلاؤں سے یہ پوچھا ہو کہ آپ کیسے جی رہے ہیں آپ کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں ہم آپ کی سمسیاؤں کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہی سچائی ہے اس سرکار کی اور یہی سچائی ہے اس پردھان منتری کی اسی لیے آج چناؤں کے موقع پر آپ سب کا دھیان کہیں اور آکرشت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سمسیاؤں سے دور کرنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی نے ایک گھوشنا پتر نکالا ہے اس گھوشنا پتر کے لیے راہل گانڈی جی نے کانگریس کے نیتاؤں کو دیش بھر میں بھیجا ایک سال سے انہوں نے کام کیا تاکھی کسی ایک نیتا کی آواز نہیں اس دیش کی جنتا کی آواز اس گھوشنا پتر میں آئے اسی لیے چناؤ پرچار کرتے ہوئے میں آپ کو اس گھوشنا پتر کی کچھ لبدیوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس میں جو سب سے بڑی یوجنا گھوشت ہے اس کا نام نیائے ہے نیائے کا مطلب نیونتر آئی یوجنا نیونتر آئی یوجنا کے ذریعے دیش کے ہر غریب پریوار کو بہتر ہزار روپے سال آنا کانگریس کی سرکار دے گی آپ کو یاد ہوگا کہ پردھان منتری جی نے بہت بڑا اعلان کیا تھا پچھلے چناؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جیب میں آپ کے خاتوں میں پندرہ لاکھ روپے ڈالے جائیں گے ذرا بتائیے آپ کو ملے وہ پندرہ لاکھ روپے آپ سے دھوکہ ہوا کی نہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کسان بیما سے دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ کسی ادیوگ پتی کو ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ لاکھ دینے کے بجائے آپ سے پیسے لیے گئے ہیں اور آپ سے لے کر اس دیش کے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو دیے گئے ہیں اور جب آپ پہ آپ پتی آتی ہے جب آپ کے کھیتوں کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو وہ بیما نہیں دکھتی آپ کو وہ پیسے نہیں دکھتے اسی طرح سے جو پندرہ لاکھ روپے کی بات انہوں نے کی تھی انہی کے انہی کے راستر ادھیکش نے چناؤ کے بعد کہا کہ وہ جملہ تھا ان کی اتنی حمد کہ پورے دیش بھر میں آپ کے سامنے پرچار کیا اور چناؤ کے ایک دم بعد یہ کہہ دیا کہ وہ بڑا جملہ تھا اور اس کا کچھ مطلب نہیں تھا اسی لیے کیونکہ آپ کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا کانگریس کے ادھیکش شری راہل گاندی جی نے پور ورط منتریوں سے پوچھا کہ آپ ایسی ایک سکیم نکالیے ایک ایسی ایک یوجنا نکالیے جو سچی ہو کہ اگر ہم دیش کے سامنے اسے کہیں اگر ہم جن جن کو بتائیں اس کے بارے میں تو ہم اس کو سچائی میں بھی بدل پائیں تو پور ورط منتریوں نے اپنی پوری سمر سے یہ نیائے کی یوجنا نکالی اور اس میں جو بہتر ہزار روپے ہر سال ہر غریب پریوار کو دیے جائیں گے مجھے بہت خوشی ہے یہ کہنے میں کہ میری بہنوں آپ کے خاتوں میں جائیں گے کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے کانگریس پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ایک الگ بجٹ بنے گی جیسی ریل کی بجٹ ہوتی تھی ویسے کسان کی بجٹ بنے گی اور اس بجٹ کے دوارہ ہر سال کسانوں کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے آپ کے لیے کتنے پیسے سرکار دے رہی ہے کیسے دے رہی ہے کونسی یوجنائے بنا رہی ہے اور کب لاغوں ہوں گی اس سے آپ کی بہت سویدھا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آج اگر آپ کرز میں ڈوبتے ہیں اور آپ کرز لوٹا نہیں پاتے تو آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کانگریس نے ایک گھوشنا کی ہے کہ اگر ان کی سرکار آئے گی تو کوئی بھی کسان جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اس وجہ سے کہ اس پر یہ کانون لاغوں ہی نہیں ہو پائے گا جب کانگریس پارٹی نے کسان کے کرز ماف کرنے کی بات کی تو بھاج اپا کے بڑے بڑے نیتا ہسنے لگے انہوں نے کہا دیش کی ارث ویوستہ میں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن راجستان مدھیا پردیش اور چھتیس گھڑ میں جیسے ہی کانگریس کی سرکار آئی راہل گاندی جی کے کہنے پر ماتر تین دن کے اندر اندر وہ کرز ماف ہونے شروع ہوئے اور راہل جی نے ایک سوال اٹھایا راہل جی نے بھاج اپا کی سرکار سے ایک سوال اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ غریبوں کے لیے آپ کے پاس ارث ویوستہ میں پیسے نہیں ہیں تو بتائیے ان پاچ سالوں میں پاچ سو پچاس ہزار کروڑ روپے آپ نے کچھ گنے چنے اُدیوگ پتیوں کو کیسے معاف کیے اور بھائیوں اور بہنوں اس سوال کا کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سرکار ایک جن ویرودھی سرکار ہے یوہ ویرودھی سرکار ہے مہلا ویرودھی سرکار ہے اور ایک کسان ویرودھی سرکار ہے جس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں یہ بھی کہا ہے کہ جو چوبیس لاکھ سرکاری روزگار خالی پڑے ہیں ان کو ایک سال کے اندر اندر دو ہزار بیج کے مارچ کے مہینے تک کانگریس پارٹی بھر ڈالے گی مہلا کے لیے 33% 33% سانسد میں آرکشن ہوگا سرکاری ہسپتالوں میں جانچ اور علاج کی سویدہ آپ کو مفت ملے گی سرکاری پاتشالوں میں آپ کے بچوں کی شکشہ بارویں ککشہ تک مفت ہوگی جو دکاندار جو دکاندار اور چھوٹے اور دیوگ پتی جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جی ایسٹی اور نوٹ بندی سے ترست اور پریشان ہو چکے ان کے لیے کانگریس نے کہا ہے کہ ایک ہی سرل جی ایسٹی ہوگی کہ آپ کو اب دس دس ٹیکسیں الگ الگ ٹیکسیں ہر چیز کے لیے نہیں بھرنی پڑے گی تو کانگریس پارٹی نے کانگریس پارٹی نے یہ پشت کیا ہے کہ یہ چناؤ آپ کے لیے لڑا جا رہا ہے اس دیش کے لیے لڑا جا رہا ہے اس لوگ تنتر کو مضبوط بنانے کے لیے لڑا جا رہا ہے لوگ تنتر میں سب سے بڑی شکتی کس کی ہوتی ہے بتائیے کس کی آپ کی کہیے ہماری کس کی ہوتی ہے سب سے بڑی شکتی آپ کی ہے سب سے بڑی شکتی اور سب سے بڑی دیش بھٹی یہی ہے کہ آپ اس شکتی کو ذمہ داری سے سمجھئے یہ سب کتار میں لگنا اور یہ جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ الگ ہیں دیش بھٹی آپ کی سب سے بڑی آپ کی جاگ رکتا ہے اور اس دیش کی جنتہ ہمیشہ جاگ رک رہی ہے میں آپ سے آگ رہ کرتی ہوں یہ چناؤ آپ اپنے مدوں پر لڑائیے آپ اپنے مدوں کے پرتی جاگ رک بنیے اور جو نیتہ آپ کے سامنے آتا ہے اسے جواب دے بنائیے ان کی ہمت ہے اگر ان کی ہمت ہے بھاج اپا کے پردان منتری کی تو اس چناؤ کو مدوں پر لڑے اس چناؤ کو وکاس پر لڑے اس چناؤ کو جنتہ کی سمجھیاں پر لڑے اس چناؤ کو کسان کی ضرورتوں پر لڑے اس چناؤ کو نو جوانوں کے روزگار پر لڑے اس چناؤ کو مہلاؤ کی ضرورتوں پر ان کی کٹھنائیوں پر لڑے اور یہ کس یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ انہوں نے آپ کے لئے پانچ سالوں میں کیا کیا اور وہ بھوش میں کرنے کیا جا رہے ہیں یہ جنتہ اتیت کو جانتی ہے اچھی طرح سمجھتی ہے یہ اپنے ورطمان اور اپنے بھوش کی لڑائی لڑ رہی ہے آپ پردان منتری ہیں بڑے نیتا ہیں بھاج اپا کے تو آپ سمجھ لیجئے اس بات کو نہیں تو جنتہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے والی ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں بہت بھاشن دے دیا آپ کو آپ کو دل سے میں ایک آگرے کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ دیکھئے چناؤ کا دن آ رہا ہے میری باتوں کو مت بھولیے یہ لوگ تنتر آپ کا ہے اس کو نش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ نش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مطلب ہے کہ جو سنستائیں آپ کو سرکشت رکھتی ہیں ان کو نش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کوئی عام چناؤ نہیں ہے ایک بہت بڑا چناؤ ہے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالیے اپنے بھوشش کو بنانے کے لیے ڈالیے اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے ڈالیے کسانوں کو اور نوجوانوں کے لیے ڈالیے تو آپ کا چناؤ کے دن جب آپ شہلجا جی کو بھاری بہومت سے جتائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہی وقاف کا نیو ڈالیں گے اپنے دیش کو مضبوط بنائیں گے اور اپنے بھوشش کو مضبوط بنائیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیوات جائے ہن موسیقی